نمشکار گورپور نیز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں محمد تبریز صدی کی رام گردال تھانے کی پولیس نے مار پیٹ کر ہتیا کاریت کرنے کے آروپ میں تیرہ عبیوکتوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سمدھ میں سپی سٹی کشن کمار بشنوی نے پولیس لائن کے سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتائے کہ مغبری کی سوچنا پر تیرہ عبیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کے پہچان مورالی نشاد پتر سورگی رہوار دوسرا وشلو نشاد پتر نو ناث تیسرا شیو ناث نشاد پتر رہوار چوتھا نو ناث نشاد پتر رہوار پانچوان شروڑ نشاد پتر جھینک چھٹوان پرمیلہ پتنی روپ چند ستوان شانتی پتنی شیو ناث آٹوان مونی پتنی شیو ناث نوان بلوتی پتنی نو ناث دسوان سویتہ پتری نوناتھ گیارہوہ سرسوتی پتری شیوناتھ بارہوہ روبی پتنی جائے پرکاش تہرہوہ اوشہ پتنی جھینک نیوازیگرد کھرونیا تھانا رامگرطال جنپد گورپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس ہے گھٹنا میں پریوکت آلہ قتل لکڑی کا ڈنڈا چار بانس کا ڈنڈا برامت کیا گیا ہے اس پی سیٹی نے بتایا کہ 20 جولائی کو گرام خرونیا تھانا رامگرطال جنپد گورپور میں دو پکشوں کے بیچ چھت کا چھجہ لگانے کی بات کو لے کر ہوئی مارپیٹ میں سریندر پتر جواہر کنج بیہاری پتر ہرالال نوازیگرد کھرونیا تھانا رامگرطال جنپد گورپور کو ابھیکت گرد گھر میں بند کر بندک بنا کر مارنے پیٹنے لگے ایوام بیج بچاؤ کرنے گئی سریندر کی پتنی شیلہ کو مارا پیٹا گیا مارپیٹ کے دوران سریندر ایوام کنج بیہاری کو گمبیر چوٹے آئیں تتھا شیلہ بھی گھائل ہو گئی مارپیٹ کے اپرامت گھائلوں کو علاج ہے تو زلہ چکی سالے بھیجا گیا جہاں پر سریندر پتر جواہر کی مرتی ہو گئی تتھا کنج بیہار ہوا مرتک سریندر کی پتنی شیلہ کا علاج میڈیکل کالیج گھرپور میں چل رہا ہے جس کے سمجھ میں آویدک مہندر نشاد پتر سورگی جواہر نشادر نیواسی کھرونیا تھانا رام گرتال جنپد گھرپور دوارہ تھانا ستھانی پر مقدمہ پنجی کریت کرائی گیا ہے جن کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا گریفتاری کرنے والی پولیس ٹیم میں رام گرتا تھانا پرواری سنجے کمار سنگھ اپنیرچک کملیش پرتاب سنگھ مہلا اپنیرچک محمطہ مشرا کانسٹیبل وینیت سنگھ پرانکل مہلا کانسٹیبل سبیتا یادو روبی ترپاٹھی پریانکہ بھارتی شامل رہی اس سمجھ میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے سپسیٹی کرشن کمار بشنوی نے کہا جنپت گورکپور کے تھانا رام گرتال کے کھرونیاں گاؤں میں کل راتری نو بجے کے آس پاس تھانا پولیس کو سوچنا ملی کہ دو پکسوں کے بیچ میں پتھر باجی چل رہی ہے اس بات کی سوچنا ہونے پر چوکی پرواری آجاد نگر دوارہ ترنت موقع کا معاینہ کیا گیا ان کے موقع پر پہنچنے کے سمیں بھی پتھر باجی دونوں گروپوں میں چل رہی تھی اس میں سے ایک گروپ ہے وہ مرلی نامک بیکٹی کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سریندر نامک پکس کا ہے ان کے بیچ میں پچھلے چار پانچ سال سے کھیت کی میڑ کو لے کے اور چھجے کو نکالنے کو لے کے بیواد ہے وہ پرچلی ترہا ہے کل راتری میں دونوں پکسوں کو بھی پتھر باجی ہو رہی تھی تو اس میں مرلی پکس کے لوگوں دوارہ تین لوگوں کو اپنے پاس اپنے گھر میں لے جا کے بانگیا گیا ان میں سے ایک سریندر بیکٹی ہیں دوسرے کا نام کنج بیاری ہے اور سریندر کی پتھنی شیلہ اور پھر ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اس مارپیٹ میں سریندر کی مہین موقعے پہ مرکی ہو گئی تھی اس کو ہسپتال لے جایا گیا اور ہسپٹل میں اس کو ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا کنج بیاری کو ہسپتال لے جایا گیا اور اس بعد میں اس کو بی آڈی ریفر کر دیا گیا ہے اس کی استطحیح ابھی استحر ہے اور شیلہ کو بھی کودھ گمبیر چوٹے آئی ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ جاری ہے اور اس مسئلے کے اندر کل تیرہ چودہ لوگ ساملیت تھے جنہوں نے اس پر حملہ کیا اور پتھر باجی کی اور مارنے پیٹنے میں سیوک کیا باندھ کے پیٹا گیا تو اس میں کل تیرہ لوگوں کو عویقتوں کو ابھی تک گرفتار کر لیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر میلائیں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی کمرے میں لے جا کے رسی سے باندھ کے ان کو پیٹا تھا سارے مصبوت ہے وہ فیلڈ یونٹ کو کل راتری میں لے جا کے موقع پر کلیکٹ کر لیے گئے تھے اور اسی کے عدار پر وہ چسندید لوگوں کے بیانوں کے عدار پر کل تیرہ بیقتوں گرفتار کا جیل بھیجا جا رہا ہے اور موقع پر جو بھی کون آلودہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایٹیں اور لاتھی دنڈے تھے وہ سبھی عالی قتل کے روپ میں برامت کر لیے گئے ہیں سبی بات کی وجہ کیا سبی بات کی وجہ انسٹینڈ جو بیواز کی وجہ ہے وہ چھجہ نکالنے کو لے کر تھی وہ مورالی پکس کا جو چھجہ ہے وہ نکالنا چاہتے تھے ایوہم جو دوسرے والا پکس ہے کیونکہ یہ آپس آسپلوز کے پڑوسی ہیں اور دوسرا پکس نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی ماترہ میں چھجہ نکالے اسی بات کو لے کر مولن کا بیواز تھا اس معاملے میں ان کو دھمکی دینے کا اور اس طریقے کے مقدمے ہیں وہ ریسنٹلی لکھا گیا ہے موسیقی